موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیسے امیدہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے بہت خوش ہوں گے آج میں اپنے کچن میں بنانے جاریوں چکن پلاؤ جو کہ بہت مزے کا بنتا ہے اور سمپل سے انگریڈنز کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے ہر گھر میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں بس ٹیکنیک تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو یہاں پر میں نے لیا ہے دو ادت پڑے سائز کے پیاز ادرک لیسن کا پیسٹ ہے کرش چلیز ہیں ٹیماٹر ہیں تین اور کچھ ہری مرچیں ہیں ساتھ میں لیمو ہے اور یہاں پر کھڑے گرم مسالہ ہے لونگ دارچینی پڑی لائچی کا پلپ ہے اس میں میں نے کچھ آلو بخارے بھی بھگو کے رکھے ہیں اور دہی اور اس کے ساتھ میں میرے پاس ہے چکن یہ ساڑھے سات سو گرام چکن ہے اور ساڑھے سات سو گرام ہی چاول ہیں اور ایک کپ کے قریب آئل ہے اس کے بعد کیورہ ایسنس ہے یہ آپشنل ہے اگر آپ سکپ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو میں نے ایک کپ آئل لیا تھا اس کو میں نے گرم کر لیا ہے اور یہ پیاز میں اس میں ڈالوں گی اور پیاز کو ہم کچھ کو میڈیم براؤن کر کے نکال لیں گے اور کچھ کو ہم تھوڑا سا دار براؤن کریں گے کہ جب گرنشنگ کروں گی میں اس ٹائم میں اس کو استعمال کروں گی تو ایک ہی ٹائم میں میں اپنے ٹائم کی وجہت کر رہی ہوں بار بار نہ مجھے فرائے کرنا پڑے تو میں اس لیے کچھ کو لائٹ پنگ کلر میں جب پیاز آ جاتے ہیں تو ان کو میں سائٹ پہ کر لیتی ہوں اور باقی کو میں لائٹ تھوڑا سا زیادہ ان کو گولڈن براؤن کروں گی تاکہ مجھے گرنشنگ کے ٹائم میں آسانی رہے اور یہ بہت جلدی تیار بھی ہو جاتے ہیں تو یہ یہاں پر دارک کلر ان کا ہو چکا ہے اب ان کو میں الگ کر لیتی ہوں اور پھر اسی آئل میں ہم اپنا باقی کا مسالہ فرائے کریں گے اور پلاؤ تیار کر لیں گے تو یہاں پر اب میں ڈالوں گی یہ کھڑے گرم مسالے جس میں لونگ دارچینی سونف کلونجی اور زیرہ ہے تیز پتہ ہے بڑی لائچی ہے یہ تمام چیزیں میں نے اس میں ڈال دی ہیں ان کو ہم 30 سیکنڈ تک فرائے کریں گے جیسے اس میں خوشبو آئے گی تو اس میں جنجر اور گارلی کا پیسٹ یہ تقریباً دو چمچ ہیں بڑے والے ان کو ہم اس کو بھون لیں گے 30 سیکنڈ اس کو بھی دیں گے جیسے اس میں سے آپ کو خوشبو آنے لگے گی پھر میں اس میں ڈال دوں گی ہری مرچے یہ کرشٹ والی ہیں میں یہاں پر جو لال مرچے ہیں ان کا استعمال کم کروں گی اس کے ساتھ میں میں نے جو پیاس پہلے سے فرائے کیے تھے وہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے اور بھون لیں گے تو جو گرین چلی آپ پیسٹ بنا کے ڈالتے ہیں اس میں پلاو کا ٹیسٹ بہت مزے کا آتا ہے تو میں نے ان کو بلکل پیسٹ نہیں بنایا میں نے ان کو کرشٹ کیا تھا اور اس سے یہ بہت مزے کا ان کا ٹیسٹ آئے گا چاولوں میں جب آپ اسے استعمال کریں گے اب یہ جو خوشک دھنیا ہے نمک اور لال مرچ کٹی بھی میں نے اس میں پیسے بھی استعمال نہیں کی کہ اسے ڈارک کلر ہو جاتا ہے چاولوں کا اور اب میں اس میں یہ ٹیماٹر بھی شامل کر دوں گی یہاں پر میں نے تین ٹیماٹر لیے تھے جو کہ میڈیم سائز کے تھے اب ہم اس کے ساتھ میں اس میں ڈالیں گے چکن اور پھر ہم اس کو کور کر دیں گے مکس کر کے اور چکن اپنے ہی پانی کے اندر سوفٹ ہو جائے گا یہ چکن فریز ہے تو ابھی یہ اپنی سانس بہال کرے گا اس کے بعد یہ جب کھل جائے گا تو یہ بہت آسانی سے پک جائے گا میں اس کو تقریباً ففٹین منٹ کوک کروں گی ففٹین منٹ کے بعد پھر ہم اس کو آگے پروسس کریں گے تو ففٹین منٹ کے بعد گوشت ہمارا بالکل ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی دہی جو کہ چار کھانے کے چمچ تھے دہی کو بھی بھونیں گے پانچ ایک منٹ اور اس کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی ہری مرچیں اور املی اور آلو بخارے کا پلپ جو تھا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے املی کی میں نے گھٹیاں لگ کر لی تھی صرف پلپ شامل کیا تھا اور آلو بخارے میں نے اس میں بھگو دیئے تھے تاکہ وہ تھوڑے سے اچھے طرح سے سوفٹ ہو جائیں اور اس میں بہت اچھا ان کا ٹیسٹ آتا ہے فلیور آپ کو بہت اچھا لگتا ہے تو یہ بریانی ٹائپ کا کچھ پلاو بنے گا لیکن اس کے سپائسز تھوڑے کم ہیں بریانی میں چونکہ ہم زیادہ ڈالتے ہیں تو اب میں اس میں ڈالوں گی پانی میں نے چاول لیے تھے تین گلاس دو میں نے اس کے ساڑھے پانچ گلاس کے قریب پانی ڈالا ہے کیونکہ چاول میں نے آلریڈی بھگو کے رکھیں اب میں اس میں ڈالوں گی ایک لیمو اور یہ چار سے پانچ ہری مرچیں ہیں کٹیوی ان کو ہم جب پانی بائل آنے لگتا ہے اس ٹائم ڈالیں تو اسے ایک چاول چپکتے نہیں ہیں اور ان کا جو کھٹا سا فلیور ہوتا ہے وہ تمام چاولوں میں برابر ہو جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں اچھی طرح سے پانی بائل ہو رہا ہے اب میں اس میں چاول ڈالوں گی اور چاول جب بھی آپ ڈالیں بار بار چمچ بلکل بھی نہ ہلائیں کیونکہ چمچ ہلانے سے چاول ٹوٹ جاتے ہیں میں نے اس میں ڈالا ہے ایک ہی دفعہ چمچ ہلائے اور اسے بند کر دیا ہے اور یہاں پر اب اس کا پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے تھوڑا سا پانی باقی رہ گیا اگر اس ٹیج پہ آپ چاہیں تو اس میں آپ اپنی مرضی کے فوڈ کلرز بھی ڈال سکتے ہیں اگر نہیں آپ کو پسند تو آپ اس کو سمپل دم بھی دے سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر تھوڑے سے فوڈ کلرز ڈالوں گی کیونکہ مجھے فوڈ کلرز کے ساتھ چاول بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ جسٹ آپشنل ہے آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں تو میں چونکہ ان کو بریانی کے جیسے بنا رہی ہوں اس لئے میں اس میں فوڈ کلرز بھی ڈال رہی ہوں کیورا ایسنس بھی ڈال رہی ہوں اس سے خوشبو بہت مزے کیا تھی اور بہت مزے کا بنتا ہے اب ہم اسے پندرہ منٹ کے لئے لو فلم پر دم کر دیں گے اور اس کے بعد یہ چاول بلکل ریڈی ہو جائیں گے اس کے ساتھ اگر آپ چینل پر نئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹس کر کے بتائیں اور یہاں پر چاول ہو گئے ہیں بلکل ریڈی فلاو ہمارا ریڈی ہے اس کو مکس کریں گے اور جب بھی آپ اسے مکس کریں اسے کچھ دیر کھلا رکھتے ہیں اور یہ ہمارا سر ہو چکا ہے اور بہت مزے کا بنا ہے آپ اس کو انچوائی کریں نیکس ویڈیو تک کے لئے